ہیلو گائز سلام علیکم آج ہم یہاں پر ایکس کی ویلیو معلوم کرنے والے ہیں جہاں پر جو کہ ہمیں ایک ایسی فگر گیون ہے جس میں ایک مطلق اس کو کیا کہتے ہیں ریکٹینگل اور اس میں ایک ٹرائنگل بھی ہے تو ہم ٹرائنگل کی ہلپ سے لیکن یہاں پر یہ سائیڈ ہمیں گیون نہیں ہے اور یہ سائیڈ بھی ہمیں گیون نہیں ہے لیکن ہم یہ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں لیٹ سپوز یہاں پر اگر یہ ٹرائنگل ہے تو لازم یہ ہے یہ بھی ٹرائنگل ہے اور یہ اس کے پیرلیل ہے اور ایکوال ایکوال ہیں تو ہم اس کو ڈائریکٹ لی ایکوال ٹرائنگل کے لکھ سکتے ہیں لیکن رہا مسئلہ اس کا کہ یہ پوری لیندھ جو ہے ہماری تھرٹین ہے لیکن ہمارے پاس اس کے سامنے اگر دیکھیں تو ہماری یہ ایٹ ہے اگر ہم تھرٹین سے مطلب کہ ایٹ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس فائی باقی رہے گا تو یہ ایک یہاں پر ٹرائنگل اب بن چکا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ نائنٹی کے انگل ہے ہماری یہ سائیڈ اب یہ سائیڈ یہاں سے مطلب اس سے اوپر جو یہ سائیڈ ہے یہ ففتین کی ہے اور یہاں پر یہ جو سائیڈ ہے ہماری ٹرائنگل کی ہے تو یہاں پر ہم پیتھا گوری ستھیورم یوز کر سکتے ہیں اس یو نو دوئٹ یہ تو سب کو پتا ہے آپ کو مجھے اور سب کو تو میں یہ لکھ لیتا ہوں کہ ایچ اسکوائر ایکول میں ہوتا ہے ہمارا مطلب کہ بیس کا اسکوائر اور پلس میں ہمیں پرپینڈی کلور اسکوائر لکھنا ہوتا ہے لیکن ایچ ہمارا کوئی نہیں تو اس کو ہم ایکس اسکوائر لکھ لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس جو بیس ہے چلو لیت سب ہمارے پاس بیس ہے ٹول تو ہم ٹول کا اسکوائر کر لیتے ہیں پلس میں ہمارے پاس ہے فائ war کا اسکوائر کر لیتے ہیں تو ہم نے کر لیا فائل اور ایکس ہم ایک ویل کر لیتے ہیں کیا کا ہے ہاں جی ہاں بدہ جل جی حی ید چکار ہمارا ہو جائے گا ایک سوالیس کے تین شاہد فوٹی پور کہتے ہیں پلس میں ٹوینٹی فائی اور یہ جب ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس انسر کچھ یہ آ جائے گا ہاں دو گیا یہاں پر جب ہم ایکس اسکوائر اند اگر اند رکھ کریں گے یہاں پر بھی ہم ریڈیکل سائن لیں گے لیکن نیکیٹیو پازیٹیو بھی زائن نہیں دیں گے کیونکہ ہماری یہ کیا ہے ایک لیندھ ہے ایک ڈسٹنس ہے اور ڈسٹنس تو ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نیکیٹیو پازیٹیو دینے کی ضرورت نہیں یہاں پر یہ قتم یہ قتم اور یہ تو گائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ ون سکس نائن کی جو ہم ریڈیکل سائن ختم کریں گے تو ہمارے پاس تھرٹین انسر آجائے گا تو ایک سامارا یہاں پر ہو گیا تھرٹین تینکیو گائز یہ ہوا انسر